نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک مقصوصی بازکتہ ارشاد فرما کر کہ نماز میں جب تم آؤ جو تھیرو پڑو تو تمہاری حالت ایسی ہو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا کمسکم ایسا ضرور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جب پہلے جسے ہیں حدیث کو پہلی چیزی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور کمسکم یہ ہے جسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ حدیث ہے تو یہ بزرگانی دینی نصب پر فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ خاص اس عبادت تک ہی مقصوص نہیں ہے یہ بات بلکہ مومن کی شیان بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی سے سنے کہ مومن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت اس کی کیفیت ہر وقت ہی ہونی چاہیے ہر وقت ایک ایمان ملک کی کیفیت جو ہے وہ یہی انہیں چاہیے اللہ کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ میں دیکھ رہا ہے یہ کیفیت ہے دوستان یہ شیان چیز ہے یہ کیفیت جو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گے ہمیں کیوں جنات ہیں میرے بھائیو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے وہ دوزق میں جا نہیں سکتا اور جس میں یہ کیفیت نہیں ہے وہ دوزق سے بچ نہیں سکتا اور سے سننے یہ بات وہ بچ نہیں سکتا اتنی اہم ہے کیا ہوگا آج اگر یہ ہمارے میں کیفیت نہیں ہوگی کیا چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے جو ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتی وہ ہیں گناہ چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ہو انسان کے ساتھ چپکا ہوا جب تک وہ گناہ چپکا ہے وہ جنت میں نہیں دا سکتا اس کو پہلے صاف کیا جائے گا دوزق میں پھر جنت میں جائے گا جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا الحمدللہ وہ انسان جنت میں چلا جائے گا بلکہ سیدھا سابق ہے اور یہ ایک آنٹی دیتی ہے الحمدللہ جس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا جس کو یقین ہو گیا پکا ہو گیا بات ہی ہو گئی کہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ پاک دیکھ رہا ہوں میں جھوڑ بولنا ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور میں نواز نہ پڑھ رہا ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور میں بیمانی کر رہا ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور میں کسی کی چورییں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے تو یہ اسی وقت انسان گناہ کرتا ہے جس وقت اس کے اندر یہ یقین ہی نہیں ہوتا یہ قیفیت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ خلالوں کو دیکھ رہا ہوں واحد کمیہ مارے میں یہ ہے آج جو ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی صندقی گزارتے ہیں جو معنی جنت ہے جو ہماری جنت کے لئے ایک بہت بڑا پردہ ہے اللہ کی محبت کا بہت بڑا پردہ ہے جتنے چائیں میں اور آپ عمال کریں اگر گناہ ہے تو کام نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں جب تک گناہ صاف نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک ہم گناہوں سے باز نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوں گا ادھر ہم نے نماز پڑھی ادھر گناہ کر لیا ادھر حج کیا ادھر اللہ کی نافرمانی کر لی ادھر ہم نے ایک قرآن کا پارا پڑا اس کے فورم آدھی ہم نے کچھ حرکت کر دی یہ کیسے بخش ہو گئے ہوئی اللہ کیسے راضی ہو گئے ہوئی میار رکھیں زندگی کا ہمارے یہ ہونے چاہئے مؤمن کا کہ ہماری پوری کوشش یہ ہو اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو اللہ ناراض کس چیز ہوتا ہے جب اندھر گناہ کر لیا اور گناہ کیسے بسکتے ہیں کہ یہ کیفیت ہمارے میں پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ کیفیت پیدا کرنی ہے ہر انسان میں پیدا ہو سکتی ہے ہمارے لئے کیفیت دی گئی ہے جب تھی کیفیت نہیں ہوگی بخشش کا کوئی سمان نہیں تمام عمال سے ہی بھی یہ کیفیت ہے سب سے پہلے ہر کیفیت کا جواب اسی سے ملے گا اخلاص اس سے آئے گا اللہ کی محبت اس سے ملے گی ریا اس سے نکلے گی تقبر اس سے نکلے گا بغض اس سے نکلے گا ساری بیماری یہ نکلیں گی تو تب انسان کے عمال قبول ہوں گے چاہے کتنا بڑا یا کتنا چوٹا انسان ہو دوستو اب وہ نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہمارے لئے کیفیت نہیں ہوگی تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے ہی اب کیسے ہوگی پیدا اس کے لئے کوئی عبادتگاہ نہیں ہے کوئی اللہ نے جگہ نے وہ انتخب کی نہیں کی اگر اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے اور میں نے حاصل کرنا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے جو بنائی یہ جگہ جو عمل دی ہے وہ کیا ہے صحبت شیخ یہی کس صاحب کو میں نے سنایا مہنے کو مسیح عبادت کی تھی اخراس کے ساتھ ایک اللہ والے کا ہاتھ پر کھڑا تھا اور نیت ان کی یہ تھی کہ مجھے آخرت چاہیے اللہ کی رضا چاہیے دوزق سے بسنا چاہتا ہوں جہنم سے بسنا چاہتا ہوں گناہ چپٹی ہوئے ہر چیز میرے زیان ہے عبادت مجھے دیان نظر آتی ہے قرآن پڑھنا مجھے دیان نظر آتا ہے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ جب مجھے بخشا دے گی میرے اللہ تو مجھے ایسے کر دے کہ ہر چیز مجھے اہاں ہو جائے جب میں کام کروں تو تو میں تجھے دیکھ رہا ہوں ہر چیز مجھے دیان